موسیقی نمشکار گھٹنا چکر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں بھپول سنگھ روز بھروز کی طرح کچھ خاص مددے کچھ خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں نظر سب سے پہلے ایجنڈے پر سب سے پہلے آج کے ایجنڈے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے جہاں پاکستان جہاں پہ چار دن بعد راستری سرکشہ سلاکاروں کی بیٹھک ہونے والی ہے دونوں دیشوں کے لیکن ان سب کے بیچ میں پاکستائی پاکستانی ہائی کمیشٹر نے پھر سے ایک بار جو آلگاو وادی سنگھٹر ہیں ان کو نیوتا بھیجا ہے اور اسی دن تیز تارک کے لیے یہ نیوتا بھیجا گیا ہے ڈینر کے لیے اور کہای گیا سرطاز ازیر ان سے ملاقات کریں گے سوال یہ کہ جب پچھلی بار جب پاکستان کو اس بات کے لیے چھتایا گیا تو کیا پاکستان جانبوچ کر کے یہ تمام اڑنگے اٹکا رہا ہے جس سے یہ باتچیت پھیلو ان تمام مددوں پر ہم چرچہ کریں گے لیکن تمام سیاسی پرتکریہ بھی آئیں سب سے پہلے ویپکش کس طریقے سے حملہ بول رہا ہے وہ جو آپ کو جارہ سناتے ہیں یہ پردھان منتری پہلے بتائیں کہ ان کا اس کے بارے میں کیا درشتی کون ہے کبھی وہ بات بند کرتے ہیں کبھی شروع کرتے ہیں ہماری ان سے یہی مانگ ہے کہ آشواسن دیئے گئے ہیں وہ دیش کو بتایا نہیں ایک طرف اینسے لیویل کی ٹھوک دوسرا سرتاج عزیز دوارہ ہودیت کی نیتہوں سے باتچیت اور تیسرا ایک مہینے میں پیتالیس سیما کے عتی کرم بھارت سرکار کی جو ویدیش نیتی ہے اور جو پاک نیتی ہے وہ ٹوٹلی فیل ہو گئی ہے چناؤ کے افسر پر پردھان منتری نے سوامی وقت تف دیئے تھے کہ گولیوں کی خنکھناٹ اور وارتہ ایک ساتھ نہیں چل سکتی اب گولیوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں وارتہ بھی چل رہی ہے اور گولی چلانے والے بھی شامل ہیں تو ایسی اے سہا استطیق میں نے پچھلے تیس پہ تیس ورسوں میں ویدیش نیتی میں نہیں دیکھے حالانکہ اس باتچیت کو لے کر کے بھی جے پی کے اندر بھی ایک طریقے سے تمام طریقے کے آوازیں اٹھنے لگی ہیں یشون سنہ نے بھی اس پورے معاملے کو لے کر کہا ہے کہ یہ رہنیتی صحیح نہیں ہے کہ لگاتار جس طریقے سے حملے بھی ہو رہے ہیں پاکستان کی طرف سے سیس فائر وارلیشن ہو رہا ہے اس کے باوجود یہ باتچیت کی جاری ہے کیا کچھ کہا وہ سنی جاری ہے پاکستان سے باتچیت کے بلکل خلاف ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک بہت دنوں سے ایک پوزیشن رہا ہے جس میں ہم کہا کرتے تھے کہ آتنکواد اور باتچیت دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں ورطمان جو ناشنل سیکریٹی ایڈوائزر ہیں ان کا بھی یہی مت ہوتا تھا پردھان منتری جنہیں سویم کہا تھا کہ اگر گولہ باری ہوتی ہوگی اور بندوق کی گولی چلتی ہوگی تو اس آواز میں دوسری آواز کیسے سنائی دے گی مجھے نہیں ہے کوئی امید کہ اس باتچیت سے بھی کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے اور اسی لیے یہ سمیہ کی بربادی ہے تو بی جے پی کی اندر بھی اس بات کو لے کر ذکر ہو رہا ہے کہ یہ باتچیت نہیں ہونی چاہیے سمیہ کی بربادی ہے باقی بی جے پی کی نتا کیا کچھ کہہ رہے ہیں شہرماج حسن کا یہ بیان آپ کو سنائیں گے لیکن اس سے پہلے جرہ حریت کی طرف سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے پہلے حریت کا بیان سنیے اس کے بعد پھر بی جے پی کا بیان آپ کو پھر سے سناتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو ہم اشیو نہ بنائیں کہ ہماری میٹنگ بعد میں ہو رہی ہے یا پہلے ہو رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی زیادہ فرق پڑھنے والا ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم کس نیت سے جا رہے ہیں اور ہماری نیت یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے پاس آج کے دور میں کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ انہیں بات کرنی چاہیے انہیں ڈائلاغ کرنا چاہیے میں کل ہی سن رہا تھا جو ہے موڈی صاحب کی جو سپیش تھی دوبائی میں تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آگے بڑھانا ہے تو تمام جو اس میں پارٹیز انگولڈ ہیں سٹیکھولڈرز ہیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے چلی افشانواج حسین کا بیان سنیے جو کیا کچھ کہا گیا ان کی طرف سے جب اس بیان کو بھی سنیے اوفہ میں پردھان منتری نیندر موڈی جی کی اور پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف صاحب کی بات ہوئی تھی اس میں صاف طور پر ہوئی تھی کہ آتنگواد کی دونوں دیش نندہ کرتے ہیں اور آتنگواد پاکستان کی سرزمی پر ہو یا پاکستان سے باہر ہو ایک چشمے سے اس کو دیکھنا ہے اس لیے تیہ ہوا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ ہوگی اور پاکستان ہمارا رخ جانتا ہے ہم باتچیت چاہتے ہیں اور اگر وہ بھی باتچیت چاہتے ہیں دنیا کو چک چک کر کہتے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں بھارت بات نہیں کر رہا تو ہمارے رخ کو جان کر ہی ان کو نرنے کرنے چاہیے وہ ہمارے رخ کو اچھی طرح جانتے ہیں اسے بار بار اسبست کرنے کی سرکار کی طرف سے زہورت یا پارٹی کی طرف سے نہیں چلے تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہرچ چودری کانگریس پارٹی کے نیتا ہمارے ساتھ موجود ہے آنساہو جی بی جی پی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پوشپین کلشیز جی ورشت پترکار ہمارے ساتھ موجود ہے دلپکے سنگ ورشت پترکار اور گروپ ایٹر جان ٹی وی کے آپ سبھی کا اس کارکر میں بہت بہت سواغت ہے پوشپین جی پہلا سوال آپ سے آپ پاکستان پر خاص طور سے وہاں پر کی جو حالات ہیں ان کی سوچ ہے اس پر نظر رکھتے ہیں سوال میرا یہ کیا پاکستان یہ کوشش ہے کہ بھارت کو ٹریک میں ڈالنے کی کہ اگر بھارت یہاں سے پیچھے ہٹتا ہے تو ایک جو ہے وشو میں یہ میسج پاکستان کی طرف سے دیا جائے گا کہ بھارت باتچیت نہیں کرنا چاہتا ہے دوسری طرف جب بھارت نے پچھلی بار ہی بارتہ کو رد کر دیا تھا کہ ایکوں کی حریت کو برائی گیا تھا پاکستان اور چاہیوک کے طرف سے یہ میسج کیا ہے کیوں اس طریقے سے سیس فائر ویولیشن لگا تھا اور ایک بار پھر سے حریت کو نہیں ہوتا اور حریت نے بھی اس نے ہوتے کوش رکھا رہا ہے 23 تاریخ کو گلانی یہاں آ رہے ہیں دل کے اندر دیکھیں میں سمجھتا ہوں بھارت پاکستان کے جب بھی باتچیت ہوتی ہے اس کے کئی ڈائمنشن ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہم لوگ یہ مان کے چلتے ہیں کہ جو باتچیت ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے کیا تا ہوا تھا اور اگر ہم اتحاس میں جانا شروع کریں تو پھر 48 کا کراچی سے لے کر کے پھر لاہور سمجھوتا پھر شملہ سمجھوتا پھر تمام سارے سمجھوتوں کی بات آئے گی اور اس میں ہم کو یہ لگے گا کہ ان سمجھوتوں میں جو بات ہوئی تھی وہ آج نہیں دکھ رہی ہے لیکن فوری طور پر جو آخری ملاقات دونوں سربراہ کی ہوئی ہے اس کو ہم یہ مانتے ہیں کہ اوفا کے اندر جو باتچیت ہوئی تھی اور جو جوائنٹ جو اسٹیٹمنٹ جاری ہوا تھا اس میں کیا کہا گیا تھا اس میں تمام ساری باتیں کو یہ بھی کہا گیا کہ جب بورڈر پر کچھ ٹینشن ہوگا تو ڈی جی ایم او ملے گے اس میں یہ بھی کہا کہ این اے سی کی میٹنگ دلی میں ہوگی اور اس کے اندر مچھیواروں کی بات بھی کی گئی اور دو تین پوائنٹ اور تھے لیکن جو مہدپور پوائنٹ ہے جس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ 23-24 تاریخ کو جو این اے سی ملیں گے اس میں جو بات ہونی ہے وہ ٹیرر پہ بات ہونی ہے وہ آتنکواد پہ بات ہونی ہے کہ بھارت میں جو آتنکواد ہے وہ کیسے ڈیل کیا جائے پاکستان کے اندر آتنکواد ہے اس پہ کیا بات کی جائے تو کیسے اس کا میکنزم تیار کریں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اوفا کی باتچیت میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہیں لیکن بھارت میں ایک ورگ نے ضرور کیا کہ بھارت پہلی بار پاکستان کو ایک ایسے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پہ تیار کر پایا جس میں کشمیر نام کا کوئی ذکر نہیں تھا اب جب نواز شریف پاکستان جاتے ہیں تو وہ تمام طاقتیں جن کو کشمیر کشمیر اور کشمیر کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے اور کشمیر ان کے لئے ایک بڑا یونائٹنگ فورس ہے تو کشمیر کا نہ ہونا اس باتچیت سے ایک بہت بڑا ورگ جو وہاں ہارڈ لائنر ہے ان کی آرمی ان کی آئی ایس آئی اور حکومت کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے جو کبھی کبھی مکھوٹا لگا کر کے سیویلین حکومت کی بات کہتے ہیں لیکن اندر سے وہ بھی یہی چاہتے ہیں اب اس ماملے کی سمسیا یہ ہے کہ جس دن سے یہ سمجھوتا ہوا یا جس دن سے یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہوا اس دن سے لے کر کے اور آج جو میرے خالے کے ابھی آٹھ بج رہے ہیں ساڑھ سات بج تک کی یہ خبر ہے کہ لگاتار سیز فائرن وائلیشن ہو رہا ہے آئی سی بیچ میں گرداسپور کا بھی حملہ ہوتا ہے اسی بودھ میں اودھمپور کا بھی حملہ ہوتا ہے اور اس کے چلتے چلتے آج استطیق یہ آگئی ہے کہ تین یا چار دن بعد باتچیت ہونی ہے اور پاکستان نے حریت کے لوگوں کو بلایا ان کو نوٹا دیا انہوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا ہے اور وہ آ رہے ہیں اور ساتاج عجیز کے جو اس میں بھوج رکھا گیا ہے اس میں وہ شامل ہوں گے تو آپ تین چار چیزیں دیکھیں اور آج شام کو ایک اور بات ہوئی ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل میں جو پاکستان کی ریپزنٹیٹیو ہیں ملیہا لودھی انہوں نے اس بات کو اٹھایا ہے جمہو کشمیر کو لے کر کے اور انہوں نے وہاں بھی کہا یہ بات کہ جس طریقے سے اوگنیزیشن آف اسلامک کنٹریز کی جو ہے وہ ستامند دیش جو ہیں ان کو بھی ساتھ لینے کی بات کہی ہے لیکن جو گھٹنا تین دن پہلے یا دو دن پہلے اگر آپ کہیں جو دبائی میں گھٹی ہے اس کو بھی دھیان میں رکھیں پاکستان کی باکھلاٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں جو کچھ دبائی میں پردھان منتری اور وہاں کے شیخ صاحب کے بیچ میں جو ایک اسٹیٹمنٹ آیا دونوں کے بیچ میں صاف طور پر کہا گیا کہ آتنکواد کو جو دیش پناہ دیتے ہیں جو لوگ آتنکواد چلاتے ہیں جو لوگ آتنکواد کو دھرم سے جوڑتے ہیں بہت سخت الفاظوں میں بات ہوئی سب جانتے ہیں کہ ہمارا دبائی کے ساتھ میں یو ای کے ساتھ میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ وہاں سے آتنکوادی آ رہے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان آتنکوادیوں کے سلسلے میں بھارت ورودی گتویدیوں کے سلسلے میں اسلامی ملکوں میں جا کے بھارت کے بارے میں بہت کچھ ایسا کہتا ہے جس سے وہ لوگ مدد کرتے ہیں تو وہاں سے رکنا اوفا کے اندر ٹیرر کی بات کرنا تو پاکستان کی ورطمان مجبوری یہ ہے کہ وہ بھارت کو اس لیے دور تک پروک کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ پاکستان کے ساتھ باتچیت میں بھارت جو ہے ٹیبل سے ہٹ جائے لیکن بھارت سرکار کے سورسز کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ بھارت بھی کسی قیمت پر کم سے کم اس بار کیونکہ یہ بڑی مشکل سے ٹیرر پر بات ہوئی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہونی ہے پاکستان کسی طریقے سے ایسے حالات چاہتا ہے کہ کشمیر کے اگر آپ اوپر بات نہیں ہوگی تو وہ پاکستان میں مو کیسا دکھائیں گے تو بھارت کو اتنا پروک کرو کہ بھارت ٹیبل سے ہٹ جائے جو بھارت نہیں ہٹنا چاہتا تو میں اگر آپ اس کو سمگ روس میں دیکھیں تو بھارت کی اس وقت رلنیتی یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ میسیج جائے کہ تمام پروکیشن کے بعد تمام آپ ہتیاؤں کے بعد آپ انٹرنیشنل بورڈر پہ بھی کر رہے ہیں ایلو سی پہ بھی کر رہے ہیں گھر میں دھماکہ بھی کر رہے ہیں آپ ایک آدمی کو یہاں بھیج بھی رہے ہیں وہ زندہ بھی پکڑ لیا جاتا ہے تو آپ کی باتچیت اور پیس کا جو مکھوٹہ آپ دنیا میں دکھاتے ہیں اس کو بھی ایکسپوس کرنا ہے اور ٹیبل پہ پاکستان کو بڑھا کر رکھنا ہے تاکہ ٹیررل پہ بات ہو اور جب ٹیررل پہ بات ہوگی تو پاکستان کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے جس میں بھارت کو کچھ ملنے والا ہو لیکن بھارت کے پاس ایسا ضرور ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کو بے نخاب کر سکے اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ باتچیت ہونے جا رہی ہے چلی ٹھیک ہے میں دلیب جی آپ سے جانا چاہوں گا باقی پولٹکل پارٹی سے پھر اس کے بارے میں لیکن ابھی کی جو اسٹھتی ہے رانی نیتی کیا بھارت کی یہی ہونی چاہیے کہ تمام پروکیشن کے باوجود بھی باتچیت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے یا جیسا یشون سینہ کہہ رہا تھا کہ باتچیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ حل کوئی نکلنا ہے نہیں بھارتی دنیا پارٹی کی جو سٹیٹڈ پولیسی رہی ہے کہ بندوک اور باتچیت دونوں ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے اس سٹیٹڈ پولیسی سے پولیسی سے بپریت یہ سٹینڈ ہوگا لیکن اس وقت انڈیا کی سرکار ہے اور سرکار کے جس چیزوں سے سامنا کرنا ہے وہ سرکار کے جو مصنری ہیں منتری ہیں ان کو معلوم ہیں تو وہ ایک پکش ہے دوسرا جس کا پکش ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا وکلپ ہیں آپ یدھ کر لیں بھارت اور پاکستان کے یدھ ہو چکے ہیں جو ان کو جواب دینا ہے وہ جواب دے لیں وہ بھی کاروائی جاری ہے ایک سوال اٹھتا ہے کیا پاکستان کے ساتھ اس ماحول میں باتچیت ہونی چاہیے لگاتار یہ باتچیت نہیں ہوئی ہے کوئی بھی سرکارے بھارت میں رہی ہیں عمومن اس طرح کی باتچیت پپل رہی ہے ہونے کے باوجود بھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے اور یہ اس باتچیت کو جب ہم ایسے ماحول میں خاص کر کے جو ایک صرف بھارتی جنتہ پارٹی کی نہیں ایک لوگوں میں بھی یہ سوال ہے کہ آخر آپ کیوں بات کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جب آپ کی یہ پولیسی تھی تو آخر پاکستان سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے تو اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں اور اس کا جواب دو طرح سے کیا آپ پاکستان کو بیک آٹ کریں گے اگر آپ بیک آٹ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے جو یود کرنا ہے یا باقی جو جواب دینا ہوئے تو آپ دے رہے ہیں تو جو باتچیت کا کی جو رنیتی ہے ڈپلومیسی میں اس کی ایک اہمیت ہو سکتی ہے اس پہ سوال بھی اٹھ سکتے ہیں اندر سے بھی اور جو پارٹی کے باہر کے لوگ ہیں جو سوال ہے وہ بھی جائز ہے جو لوگوں کے مند میں سوال ہے وہ بھی جائز ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ بھارت سرکار کی رنیتی پاکستان کو لے کر آنے والے سمیہ میں اس باتچیت کے بعد چیزوں میں پاکستان بھارت کو پتا ہے کہ پاکستان وہاں سے آتنکواد ایکسپورٹ کرتا ہے ایک کو اپنے زمین سے اپنے زمین کا استعمال لگاتار آج سے نہیں 68 سال سے کر رہا ہے بھارت کے ویروض میں اور وہ بھارت ویروض ہو کر کے ان کی سیاست کئی لوگوں کی وہاں دکانے چلتی ہیں سیاستی دکانے بھارت پاکستان کو ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان اس بیٹھک میں آکے کیا کرے گا پاکستان کے ایجنڈے میں کیا ہے یہ بھی سمجھنا مجھے لگتا ہے کہ ایک راجنیتک ویشلسک کے حیثیت سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان آخر کیا کرے گا اس باتچیت میں آکے جب بھارت سوال پوچھے گا آتنگواد پہ جب ان کو ڈوزیر دے گا جب ان کی آتنگ کی پکڑے ہوئے ہیں اس کی پوری جانکاری دے گی تو پاکستان کے جو NSA ہیں اس کا ان کا جواب کیا ہوگا اور ان کے جواب ہی ان کے جواب کے حساب سے بھارت کی کاروائی کیا ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ باتچیت اس ماحول تک آنے کے باب زود بھی اگر بھارت کرتا ہے تو ایک رنیتک پریورتن ہم اس کو دیکھ پائیں گے چل پہلے اسی بات پر ایک چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں تمام سوال ابھی باقی ہیں کیا کچھ پاکستان کی طرف سے رکھا جائے گا پاکستان کی طرف سے کیا سوال اٹھا جائے گا کیا جواب دیں گے ساہی ساتھ بی جے پی اور کانگریس کے دو ورشتیتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں موسیقی گھٹا جکروں بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی جیہاں 23 چوبیس تاریک کو بھارت اور پاکستان کے سرکشہ صلاحکاروں کی بیٹا کھونے والی ہے اور اس بیچ پاکستان کی طرف سے الگا ہوا دیو کھونے ہوتا دیا گیا کیا کچھ اس کے مائنے اس پر ہم چرچہ کر رہے ہیں سہو سب آپ سے جاننا چاہیں گے ایک اسٹینڈ آپ کی پارٹی کا ہوتا تھا اور آپ کے پارٹی کے اندر بھی اب دو گھٹ دکھائی دی رہے ہیں تمام لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسے سمیں باتچیت نہیں ہونی چاہیے لگاتار سیما پر لوگ مارے جا رہے ہیں ہمارے ناغرک مارے جا رہے ہیں سینہ کے جوان مارے جا رہے ہیں تمام لوگ پکڑے جا رہے ہیں لگاتار ایک کے بعد دھماکے ہو رہے ہیں اور اس بیچ جو ایک پاکستان چاہیوک کے طرف سے ایک بار پھر سے الگاوادیوں کو بلائے گیا ہے کیا رنیتی بی جے پی کی اسپسٹ ہے نہیں کیا دیکھیں بہت اسپسٹ ہے آپ دیکھیں پردھان منتری جی پورے وشو کو ایک طرف آتنگواد کے خلاف لڑنے کے لئے تیار کر رہے ہیں اور دوسری اور پاکستان لگاتار ہمارے بورڈر میں گولیاں برسا رہا ہے اکسانے کا پریاس کر رہا ہے اور دوسری اور ساتھ ساتھ جو الگاوادی ہیں ان کو بلا کر کے یہ دکھا رہا ہے کہ یہ ایسو جو ہے کسی نہ کسی روپ میں یہ پاکستان جو ہے اس سے جڑا ہوا ہے یہ کسمیر جو ہے پاکستان کا ایسو ہے اور اسی لئے جو بھی بات ہوگی کسمیر کے ساتھ ہوگی یہ دکھانا چاہتا ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ ہماری سرکار جو ہے ہمارے پردھان منتری جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسمیر چھوڑ کر کے آپ پہلے آتنگواد پر آئیے اور اس کو ختم کیجئے جب آپ کے یہاں بکاس کا ایجنڈا آئے گا اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا بات آئے گا سانتی ارچمن کی بات آئے گی تب ہی آپ کا دیش کا ترقی ہو سکتا ہے آپ آتنگواد ساتھ ساتھ اور الگاوادیوں کو ساتھ لے کے آپ کبھی آگے نہیں بڑھیں گے ساتھ ساتھ سوال یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی نے سٹینڈ جو ہے اپنا سوفٹ کر لیا ہے جس طریقے سے لگاتار کشمیر کے اندر جھنڈے دکھائے جا رہے ہیں آئے ایس آئیس کے لگاتار پاکستان کے جھنڈے دکھائے جا رہے ہیں شرکار جو ہے جمہو کشمیر میں آپ کی بنی ہوئی ہے اس کے باوجود کوئی سخت ایکشن نہیں ہو رہا ہے کیا ہے یہ کیا آپ کی پارٹی میں سختہ کے لیے اپنے سٹینڈ کو بدلہ ہے یہ ایک چیز میں کہوں گا بھلے کاروائی کرنے میں تھوڑی دیر ہو رہی ہے یہ میں مانتا ہوں آج کے چینل کے مادر سے درسکوں کو بھی بڑھنا چاہتا ہوں کہ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ آج ایک گولی اگر ادھر سے چلتا ہے یا ایک گولہ ادھر پھیکتا ہے پاکستان ہماری دیش کی اور تو ہم دس گولے ڈاکتے ہیں آپ اس کو اور نشنا بودھ کر دیں گے اگر یدھ میں آ جائے تو آج دیکھ لیگا لیکن ہم یدھ نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ترقی کرے چمن اور امان کی بات کرے یہ نہیں کہ یدھ اور اس پرکار کے الگاوادیوں کو اکسا کر کے جس پرکار سے ٹیرروریزم کو بڑھا رہا ہے آتنگوادی بھیج رہا ہے وہ پورا وشو میں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری دیکھو کتنا ہم سہ سکتے ہیں ہم بات بھی کر کے دکھا دیں گے لیکن پہلے وہ ٹیرروریزم کے اوپر بات کرے تو سہ تو پہلے بھی رہے تھے آج میں یہ چیز اور کہنا چاہوں گا آج آج آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم کاروائی نہیں کر رہے ہیں ان آتنگوادیوں کے خلاف آنے والا سمیہ میں میں سمجھتا ہوں وہ جیل اور یہ سلاکھے جو ہے وہ چھوٹی پڑ جائے گی اتنے اس پرکار کے جو دیس دروہیوں کو ہم بخشنے والے نہیں یہ سب ہونے والا ہے تمہیں سمجھ سے پہلے میں ایک چیز تاؤں گا دیکھیں انتیجار کچھ نہیں ہو رہا ہے کوئی بھی کاروائی سے پہلے نشچت تمام ثبوت تمام کاروائی کے سارے جو ہے انتظام کرنے کے بعد سرکار اس پہ آئے گی نشچت کاروائی ہوگا سب سے پہلے تو ہمارے ساتھی نے قبول کر لیا ہے کہ ہمارے پردان منتری جی اپنے دیش کو بھول کر پورے وشف میں گھوم رہے ہیں یہ سب مانتے ہیں وہ اپنی پارٹی کو بھول چکے ہیں ان کی پارٹی میں وقت پر کے بھی سنیں اور ان سے پہلے اشون صاحب کے بھی سنیں انہوں نے بھی یہ بات قبول کریے کہ اس سمیں میں وہاں پر بات نہیں ہونی چاہیے میں یہاں پر یاد دلانا چاہوں گا کہ چل رہا تھا لوگ سبا کا اس سمیں بھی پردھان منتری نے کہا تھا کہ ہمارے پردھان منتری اور جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں ان کو لف لیٹر لکھنے بند کر دینے چاہیے میں آج آپ اپنے سہیوگی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج وہ لف لیٹر کیوں لکھے جاتے ہیں وہ 56 انچ سینے کی بات کری جاتی تھی آج 56 انچ سینہ اپنے دیش میں نہ بیٹھ پورے ویدیش میں گھومائی ہو رہی لیکن ہمارا دیش مر رہا ہے ہمارے دیش میں گولیاں چل رہی ہیں ہمارے دیش میں بارڈر پہ جوان چاہیے دو رہے ہیں اپی سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں 56 انچ سینہ لف لیٹر یہ دیش نے دیکھا ہے سارے دیش کے میڈیا کو دکھا ہے ورطمان میں آپ کانگریس پارٹی کے پروکتہ کی حیثیت میں یہ بتائیے کہ اب ہی کیا کرنا چاہیے جو ہو چکا ہے اس پہ ٹائم ویسٹ مت کریے یہ بتائیے کہ کانگریس پارٹی بھارت سرکار کی جو پاکستان کے تہی ودیش کو ساتھ لے کر بھارت جنت پارٹی جو ڈی اے کی سرکار جو چل رہی سب کو ایک ساتھ لے کر پاکستان کے اوپر کڑے سے کڑا رکھ اپنا ہے کڑا رکھ یہ ہو سکتا ہے جو جو جب پردان منتری جو آج کے ورطمان میں پردان منتری کہتے ہیں کہ چلے اس پر آپ سے جاننا چاہیں گے کی دو مددے ہیں کیا کچھ پاکستان کے ایجنڈے میں ہو سکتا ہے جب بھارت پاکستان کیونکہ ہمارے پاس کئی سارے ثبوت ہیں اوڈھمپور کا ماملہ جس طرح سناویت کو پکڑا گیا ممبئی حملے کو لے کر بات چیت ہوگی پاکستان کے ایجنڈے میں پاکستان بھی کئی سارے ڈوزیر تیار کر رہا ہے کیا کچھ وہاں اس کی طرف سے کیا سوال اٹھائے جائیں گے میری جانکاری کے حساب سے پاکستان بھارت کو ٹیرر پر کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک تو ان کا بڑا اسٹیٹ اسٹینڈ رہا ہے بلوچستان کو لے کر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جتنی بھی اس پردیش میں جتنی بھی گتویدیاں چل رہی ہیں ٹیرر چل رہا ہے وہاں کے جو فریڈم فائٹر کے نام پہ لوگوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے وہ بھارت کی خوفیہ ایجنسی کر رہی ہے یہ بڑا ان کا پرانا آروپ ہے لیکن آج تک وہ انتراشتی منج پر کوئی بھارت کے دو ایجنٹوں کو پکڑ کے نہیں دکھا پائے کہ صاحب یہ لوگ یہاں آئے تھے جس طرح سے بھارت نے چاہے پارلیمنٹ کا معاملہ ہو چاہے چھبیس گیارہ کا معاملہ ہو چاہے گرداسپور کا معاملہ ہو چاہے اودپور کا معاملہ ہو تمام لوگوں کو پکڑ کے دکھا دیا دنیا کے سامنے کہ یہ آپ کے لوگ ہیں ان کے پاس جو اس بار وہ نیا کام کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں اور خاص طور سے سندھ میں اور سندھ کی راجدھانی کراچی کے اندر جو ایمکیو ایم ہے جو بھارت سے زیادہ تر اردو سپیکنگ لوگ وہاں گئے تھے اس پارٹی کے خلاف وہاں آرمی آپریشن چل رہا ہے اور اس کے تحت ان لوگوں نے ان کے ہیڈکوارٹر پہ بہت سارا ریڈ کیا اس میں سے کچھ چیزیں جانموچ کے انہوں نے نکالی ہیں اور وہ بار بار یہ شروع سے یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی بھارت کے ایجنٹ ہیں جس میں وہ ایمکیو ایم پارٹی اور وہ اردو سپیکنگ لوگ ہیں جو کراچی کے اندر شیعاؤں کے خلاف حملے ہو رہے ہیں اس میں ان کا کہنا ہے کہ اس میں بھارت کی روہ شامل ہے اور وہ ہمارے یہاں کے لوگوں کو سیکٹیرین وائلنس میں انوال کرے تو ایک تو کراچی کا ڈوزیر وہ دینے والے اور ایک ان کیا فیڈرل ایڈسپنسٹیو ایریا ہے تیریٹری جس میں وہ جس کو وہ فاتا کہتے ہیں جہاں قبائلی لوگ رہتے ہیں ان کا لگاتار ماننا یہ ہے کہ یہ جو طالبان جو ہیں جنہوں نے چاہے وہ ابھی کل پر سو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے گرہ منتری اٹک جو کہ پیشاور کے پاس آتا ہے آخری زلہ پڑھتا ہے وہاں جو حملہ ہوا ہے وہ جو طالبان پاکستان میں حملے کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ بھارت کے فنڈڈ لوگ ہیں تو وہ بھی میرا خالے کہ بلوچستان کراچی اور فاتا اس کا ڈوزیر بھارت کو دیں گے وہ کتنا اس میں کامیاب ہوتے ہیں کتنا سفل ہوتے ہیں کتنے پروف دیتے ہیں یہ ایک غیر الگ بات ہے لیکن ان کی کوشش ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ جو ہمارے یہاں ٹیرر ہو رہا ہے اس میں بھارتی ایجنسی ہیں اور وہ تین چیز کا یہ ڈوزیر دینے والے ہیں اس بات چیت کرنا چلیے آپ سے جانا چاہیں گے دلیب جی کی اس پورے معاملے کو لے کر کیا کوئی حل نکلتا ہوا اس سمسیہ کا آپ کو دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اس ٹینڈ جو ہے وہ دونوں طرف سے دونوں ہی دیش جو ہے اپنے اپنے اس ٹینڈ پر قائم ہے کیا اس ملاقات کا کوئی حل نکلتا دکھائی دے رہا ہے یا جب سے ملاقات سے حل کی تو بات چیت ہی نہیں ہے یہ تو ابھی شروعات ہو رہی ہے اس بات چیت کی اس بات چیت کے جریے دونوں دیش کے راستے جو سرکشہ سلکھا 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 وہ ملیں گے اور ایک دوسرے کے جو باتیں ہیں اس کو سنیں گے سمجھیں گے اپنا اپنا پکش رکھیں گے اور اپنے پکش جو رکھ رہے ہیں اس کے اس کو مجبوطی سے ترک سے نہیں ہوگا تتھ سے ہوگا اور اگر آپ ترک اور تتھ کے بیچ میں جو چیزیں ہوں گی اگر وہ دیکھیں گے تو اس میں بھارت اس وقت جو بھی جواب دے گا وہ پوری دنیا کو دکھے گا کیونکہ اس پر پوری دنیا کی نگاہیں رہیں گی اور جو تتھے بھی پردان اس کے ساتھ ساکش اور ثبوت دیں گے وہ بھی دنیا بھر میں جائے تو مجھے لگتا ہے یہ ہرا کی جو ماحول ہے اس میں بات چیت کے لیے ماحول بلکل نہیں ہے یہ بلکل صاف ہے کہ جو بھارت جنتہ پارٹی کا سٹینڈ رہا ہے جو بھارت کے پردان منتی جو ابھی ہیں ان کا سٹینڈ رہا ہے اور جو بھارت کی سرکار کے عمومن سٹینڈ رہا ہے لیکن اس سٹینڈ سے الگ ہٹ کے اگر بھارت کی سرکار کے طرف سے چوکی پاکستان کو آج ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے یا تو آپ یودھے لڑ لیں بائک آٹ کر لیں یا پھر اس کو ایکسپوز کریں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اگر پاکستان کو ایکسپوز کرتے ہیں with hard facts تو it will be a much better option لیکن ابھی پاکستان کے طرف سے خاص کر کے جو جتنی بھی خبریں ابھی آ رہی ہیں کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہ بھارت کے خلاف بھارت کس طرح سے ان کی اندرونی ماملے میں ہستک شیپ کرتا ہے اس کو لے کے پاکستان تیاری کر رہا ہے جو میڈیا کی خبروں میں جو بھی آ رہا ہے جو پاکستان کے طرف سے تو یہ ایک اہم لیکن جو پسپنری جی نے کہا کہ اب تک پاکستان کے طرف سے اس طرح کا کوئی بات تو کہی گئی ہے لیکن ان کے پاس کوئی ٹھوز ثبوت اس کے نہیں ہے جبکہ اس کے بیپرید بھارت کے پاس ممبئی حملے سے لے کے پارلیمنٹ دھملے سے لے کے اور اب تک جو ناوید پکڑا گیا جس کا آج ٹیسٹ بھی ہوا ہے اس ٹیسٹ میں جو کچھ بتا رہا یہ تمام چیزیں بھارت کے پاکستان کو ایکسپوز کرنے میں اس سے مدد بھی لے گی اور مجھے لگتا ہے یہی بھارت سرکار کی اس وقت رن نیتی بھی ہے کہ آپ پاکستان کو نہ صرف آئیسولیٹ کریں اس ریزن میں آپ دیکھئے جو پردھار منتری رن نیتی رہی ہے بھوٹان سے لے کے نیپال نیپال سے لے کے سری لنکا سے لے کے موریس ایک طرح سے ٹیل میں ہو تو کل ملا کر بھارت اس وقت پاکستان کو الگ تھلگ کرنے میں جو ایک سمیں اگر آپ آج سے دو سال پہلے چلے جائیے تین سال پہلے چلے جائیے دھائی سال پہلے چلے جائیں تو یہ ستھی نہیں تھی بھارت کی اپنے پروشیوں کے ساتھ بھارت کے بہت اچھے سمبند بنگلہ دیش جس میں پاکستان کو تتھ کے آدھار پہ ساکش کے آدھار پہ سبوت کے آدھار پہ اس کو ایک سوال میرے آپ سے ایک ای بھی ہے جب محض تین چار دن رہ گئے اس سے ٹھیک پہلے یو این میں جانے کا کیا کچھ مہینے ہے پاکستان کی حرکت آج سے نہیں ہے پاکستان کے طرف سے لگاتار بات چیت کی بات کو ہمیشہ کسی نہ بہانے سے چاہے وہ اس کو اس طرح کی پاکستان کی کوشش سے نہیں ہے پاکستان کی کوشش لگاتار رہی ہے پاکستان کی رنیتی کا یہ حصہ ہے پاکستان کی سوچ کا یہ حصہ ہے آپ بھارت میں ہمارے یہاں الگ الگ رنیتی الگ سمیں میں دیکھ سکتے ہیں لیکن پاکستان کا روخ اور رویہ ہے بھارت کے خلاب اس میں کبھی کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے اس میں آگے بھی بدلاؤ نہیں آئے گا کیونکہ پاکستان پاکستان اگر سروائیو کرتا ہے تو بھارت ویروض پہ سروائیو کرتا ہے نہ کہ کوئی اپنی آت ان کی جو آنترک شکتی ہے اس پہ نہیں کرتا ہے تو بھارت کا جتنا وہ ویروض کرے گا ہر سطر پہ پاکستان اندر سے مضبوط ہوگا یہ ان کا ماننا ہے اور اسی رانیتی کے آدھار پہ پاکستان کام کرتا ہے جو اس رانیتی پہ کام کرتا ساؤ صاحب لوگوں کے اندر کچھ کہنا چاہ رہے تے دیکھیں ایک تو بھارت میں بھی لوگ اس issue پہ بہت educated نہیں ہیں لوگوں کو پتا نہیں ہیں اور لوگ جو ہیں اس کو دیفنسیو طریقے سے دیکھتے ہیں خاص طور سے ہمارے راج نتی کو بلکل بھی کچھ نہیں پتا ہے پاکستان جب بھی جمہو کشمیر کا معاملہ یونوں میں اٹھاتا ہے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یون ریزولوشن ہے اس کے اندر پہلا پوائنٹ کیا ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے پورے جمہو کشمیر یعنی بھارت کے پاس جمہو کشمیر ہے اور جمہو کشمیر پہ پاکستان نے قبضہ کر رکھا ہے جس کو آپ پاکستان اوکوپائیڈ کشمیر کہتے ہیں اس کی پہلی شرط ہے کہ وہاں سے سینائے ہٹیں گی اس کے بعد جنمت سنگرہ ہوگا لیکن پاکستان جب بھی بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھارت کے اندر جو سرکار ہے بھارت کے اندر جو فوج اس کو ہٹنا ہے دوسری بات میں کہہ پاکستان کے اللیگل قبضے میں ہے اس کو واپس لینا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پارٹیوں کے بس کی بات نہیں کہ کوئی کہ یہ ہمارا ہے نہیں یہ وہ دیش کا ریزولوشن ہے دوسری بات جو ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی بھارت پاکستان کے بیچ میں بات ہوتی تھی تو ایک بیس پچیس لوگوں کی موسٹ وانڈڈ کی لس دی جاتی تھی اب وہ لس دیرے دیرے گھٹتے گھٹتے حافظ سعید اور زکیور رحمان لکھوی تک آگئی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ جس طریقے سے حافظ سعید کے اوپر ہم نے نہیں امریکہ نے یو اینو نے جس طریقے سے اس کے اوپر پچاس لاکھ روپے کا انعام رکھا ہے اس آدمی کو پاکستان کی سرکار کھلا گھوم چھوڑ دیا اس کو ریلی کرتا ہے بھارت ورود کی ریلی کرتا ہے جہاں ستہ پوری کی طاقت وہا رہتی ہے تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جو سویلین حکومت ہے وہ بھی اس بات کو بتائے جو بات چیت کرنے آئے ہیں جن کے یہاں کھلے عام آتنک نہیں مانتی ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ بات چیت کو مطلب نکال ہے وہ تو نہیں ہوگا دوسری بات میری شکایت ہے ساہو ہیں محمہ فلسٹو پہ زیر زبر کا بدلاؤ نہیں ہے بھارت کے اندر ایک سال کے اندر ہم دو نیتیاں دیکھ رہے ایک سرکار مل کے بنا لی آپ ایک چیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے جمہو میں سب سے زیادہ بوٹ بھارتی جنتہ پارٹی کو ملی اور کسمیر میں سب سے زیادہ بوٹ پی ڈی پی کو ملی اور دونوں ہی پارٹی اکیلے سرکار نہیں بنا سکتی ہے یہ لوجک مک سرکار بنانی دی بنائیے گرے منتری مک منتری فائنس منسٹر ریوینیو آپ کی پوزیشن جمہو کشمی سرکار کے اندر ایک پچھلے بوٹ کی ہے آپ کی رٹ نہیں چلتی ہے آپ کی بات مک منتری نہیں مانتا ہے آپ کیا بات کر رہے آپ نے پارٹی میں سرکار بنا لی کس کے بنائیے کیا پرپس آپ بنانے کا آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں صاحب اب بننے ہی زکتی تھی تو پھر ہم کیا کرتے بی جی پی کانگریس کرتی تھی تو آپ مجھے بتائیے آپ کی کشمیر نیتی کم زور ہے جس کی ویسے پاکستان آج اس سرکتی میں پہنچ گیا کہ اس نے دیکھ لیا کہ جو مضبوط سینے کی کشمیر مجھے دوبارہ پارلیمنٹ باہنے کی باہنے سرکتی کو معلوم ہو جائے گا آنے والا سمائے میں کہ اس جو نتیجہ ہے اس کا کچھ نہیں نکلنے والا ہے ہمیں انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کے اوپر پریشر بنانا چاہیے ہم سارے اکٹے ہو کر ایک مکس ہو کر پاکستان کو جس بھاشا میں وہ سمجھتے ہمیں اس بھاشا میں جواب دینا چاہیے چالی ٹھیک ہے دلیب جی ایک چھوٹی سی فائنل ٹپ پڑی آپ کے طرف سے اس کے بعد برک پہ جاتے ہیں مجھے لگتا ہے باتچیت ہوگی بھارت اور پاکستان کی جو انٹریسٹ وہ تو ہے ہی لیکن دنیا کے اور ملکوں کا بھی انٹریسٹ اور دلچسپی ہے وہ بھی چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو اس پلیٹ موقع ہے جب آپ پاکستان کو پورے طرح سے ایکس پوز کرنے میں اس کی سروا ایک اچھی سروا کر سکتے ہیں پروائیڈ پاکستان میں پروائیڈ جتنا ان کا تھا ان کے ورس کی بات سب کچھ کر لیا ہے پاکستان کا ابھی بھی کچھ دن ہے یہ کچھ گھنڈوں کی بات نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی پاکستان کا رویہ تو مجھے لگتا ہے پاکستان کا روک رویہ کو ہمیں لگاتا monitor کرنا پڑے گا کہ کس طرح سے پاکستان اس کو روکنے کی ہر سمبھ پریاس کریں لیکن پاکستان کے طرف سے یہ کوشش ہوں گی بھارت کو اگر باتچیت کرنی ہے اگر باتچیت کرتا ہے تو اس باتچیت کو اسی طرح سے اپیوگ کرنا چاہیے کہ پاکستان کو فلی ایکس پوز کرنا چاہیے کہ کچھ کہا گیا چرچ ایک چھوٹے سا بریک باتچیت 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 دلی موسیقی کردیا اس کے بعد یہ بڑا جو سے ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہاتھ اور اتنا اتنا پریسانی میں لوگ ہیں ڈوہز ڈس اس کا قصہ کہا نہیں کرتے کیجری والے نے کیا کچھ کہا وہی سنو بیہاریوں کا ڈین نے خراب ہے مجھے بہت ڈھک ہوا آپ لوگوں کو یاد ہوگا دس جنوری کو راملیلا میدان میں ڈلی کے چناو سے ٹھیک پہلے مہینہ بر پہلے پردھان منٹری جی نے آنکھے کہا تھا کی کیجری والے نقصر ہی ہے دیش کے لوگ اس قسم کی راجمیتی نقار چکے ہیں یہ گالی گلوج کی راجمیتی ہے دیش کے لوگ گالی گلوج کی راجمیتی نہیں چاہتے چلیں بی جی پی نے کی طرف سے سینواز حسین کی طرف سے بھی پرتکھ لیا یہ جب وہ بھی سن لیجئے دلی آگئے ڈوپتے کو تنکے کا سہارا وہ یہاں دلی میں آ کر ارون کجری وال صاحب سے میٹنگ کر رہے ہیں بیہار کی جنتہ سے میٹنگ کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے پریس کانفرنس کرنا اور دلی آ کر راہل جی سونیا جی اور ارون کجری وال سے ملنا آج کل یہی شگل ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جب بھی چناؤ ہوگا تو سرکار بھارتی جنتہ بھارٹی کی بنے گی چلی اتوار پرتیوار ہر طرف سے دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن کیا کچھ اس کے سیاسی معنی اس پر چرچہ کرتے ہیں سمیں کم ہے اس لئے تبھی خاص مہمانوں سے نیویدن ہے کہ اپنی بات بہت سنشپ میں رکھیں ایک منٹ کے اندر اپنی باتوں کو رکھیں پسپرین جی آپ سے شروع کرنا چاہیں گے کس طریقے سے سیاسی دنگل کو آپ دیکھ رہے ہیں نتیش کمار کا ملاقات ہونا بہا بیہار کے لئے نیوٹا دیا جانا اور اس کو ایکسپٹ ہونا کیسے دیکھ رہے ہیں اس تمام سے مجھے لگتا ہے کہ نتیش کمار جو ہیں وہ ایک بھارت ایک خوج پہ نکلے ہوئے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اس دیش میں سڑک پہ پڑھا ہوئے پتھر ہوں گڑھے میں پڑھا ہوا کوئی پتھر ہو جو بھی موڈی کے خلاف انہیں مل سکتا ہے اس کی ڈھونڈ میں لگے ہوئے ہیں وہ اور اسی خوج میں انہوں نے اس دیش کے سب سے ایماندار سب سے پہلے دیش کے لوگ سبا ممبر جنہیں سزای آفتہ ہونے کی وجہ سے لوگ سبا کی ممبری چھوڑنی پڑی پہلے وہ ان کو انہوں نے اپنی گود میں بٹھایا ہے اور اب وہ وہاں سے آپ آپ کو یاد ہوگا کہ نتیش کمار جب ہریانہ کا چناؤ ہو رہا تھا تو اسی خوج میں انہوں نے چوٹالا کو ڈھونا جو جیل میں بند ہیں تو اس قسم کے تمام تھگ جو ہیں اس دیش میں جہاں جہاں ہیں اس کی خوج میں وہ نکلے ہوئے ہیں سب جانتے ہیں کہ کیجری وال دلی میں چناؤ کانگریس پارٹی کے برشتہ چار کا نام لے کر آئے تھے لیکن اس دیش میں ایک بہت بڑی کہانی یہ ہے کہ یہاں کا مجداتہ جو ہے وہ لالچی بہت ہے اور دلی میں انہوں نے بجلی اور پانی آدھا اس کا پیسہ ماف اس کا پیسہ ماف یہ دے دوں گا وہ دے دوں گا دیرے دیرے یہ ایکسپوز ہونے لگیں میرا صرف ماننا یہ ہے کہ جب نتیش کمار یہاں دلی آئے ہوئے تھے اور کیجری وال کی مدد لے کے ایمانداری کو وہاں لے جانا چاہتے تھے مجھے نہیں پتا کہ کیجری وال کی ایمانداری جو ہے وہ راحل گاندھی کے برابر میں بیٹھنے سے وہ لالو پر ساتھ یادب کے برابر بیٹھنے سے کیسے بڑھے گی لیکن جس وقت یہ میٹنگ چل رہی تھی اس سے ایک گھنٹے پہلے پٹنا روتاس مزفر پر یہاں کے چار جی ڈیو کے ایم ایل اے بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کر رہے تھے اور سوال یہ ہے کہ جو ستہ پکش کے لوگ ہیں جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں بی جے پی کہیں ہے ہی نہیں اس پارٹی کے گیارہ ہزار پندرہ ہزار تیرہ ہزار سے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ بی جے پی کو جوائن کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ گھر تو لٹ رہا ہے لیکن پڑوسی کے یہاں سے لالا کے چیزیں اکھٹی کر رہے ہیں چالی ٹھیک ہے حرش آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کیجری وال وہاں پر سمرتھن دینے کے لیے پہنچتے ہیں آپ کی گھڑ بندن کو تو کیا استطی آپ کی رہے گی کیونکہ آپ کو ایک طریقے سے دلنیم انہوں نے صاف کر دیا آپ کے خلاف آپ کی کینڈ سرکار کی جو نیتی تھی اس سمیقی اس کے خلاف انہوں نے چناؤ لڑا لالو پرساد پر وہ جب تمام بھرستہ چار کے آروف ہیں آپ کیسے کھڑے ہوں گے کیا استطی ہوگی آپ کے لیے دیکھیں یہاں پر جو چناؤ ہے وہ بیہر کا چناؤ ہے اور بیہر کا چناؤ نیتیش جی لالو پرساد یادو جی اور جو ہماری پارٹیوں مل کر چناؤ وہاں پر لڑنے جا رہی ہے اور جو کل پیکیج کی جو آپ بات کر رہے تھے اس پیکیج میں اگر وہ کہتے ہیں کہ پچاس کروڑ نہیں ساٹھ کروڑ جو اس طریقے سے انہوں نے اعلان کیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی جب کیجری وال پرشار کریں گے آپ کو کوئی اپتی ہمیں اس میں کوئی اپتی نہیں ہوگی وہ پارٹی کا نیرنے ہوگا لیکن فیلحال بات یہاں پر بیہر کی ہو رہی ہے تو بیہر کے میں بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بیہر کے لوگ آج بھی نیتیج جی کو چاہ رہے ہیں جو ان کا کام کیا ہوا ہے وہ وہاں پر بول رہا ہے جو انہوں نے وہاں پر انتی لائے ہیں جو وہاں پر انہوں نے وشال جو کام کریں ان کو پبلک میں لے جا کر بتائیں گے ساو ساپ آپ سے جانا چاہیں گے کہ جو کنبا ہے مہاگر بندن کا وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے کیا کوئی تھرٹ ہے BJP کے لیے دیکھیں مجھے تو ہسی آ رہا تھا کہ یہی کیجری وال لالو یادو جی کو تمام طرح کے گالیاں دیتے تھے اب اسی کے لیے پرچار کرنے جائیں گے کیونکہ گھٹ بندن میں لالو یادو جی بھی ہیں کانگریس کو مہا لٹیرہ پارٹی کہتے تھے سنجھے ہماری جو ہے تو یہاں پر بھی اپنے دیش پر ابھی کانگریس کے راہل گاندھی کو ان کا مجاک ہمیشہ اڑاتے رہتے تھے کانگریس کو لٹیرہ پارٹی کہتے تھے اب ان کے لیے بھی پرچار کرنے جائیں گے تو یہ جو گھٹ بندن ہے وہ گھٹ بندن ہونے سے پہلے ہی ایکسپوز ہو رہی ہے اب جس پرکار سے سانواز جی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ڈوبتہ کو تینکا کا سہارہ اب لگ رہا ہے نیتیز جی کو نیتیز کمار جی جیسا سوارتھی بیکتی کوئی ہو ہی نہیں سکتا انہوں نے اپنا سوارتھ کے کاران ڈی اے سے الگ ہوئے پہلے اور پردھان منتری بننے کا سپنا میں یہ جو دیوہ سپنا بولتے ہیں اس کے کاران انہوں نے انڈی اے کو چھوڑا اور کانگریس کی طرف بڑھا اور کانگریس سے کچھ نہیں ملا تو وہاں ٹھٹک کے بیٹھ گئے پھر لالو سے اس لیے کیا کہ سوچے کہ اب کہیں پورا کنبہ سماپت نہ ہو جائے تو کم سے کم بچنے کے لیے کہیں لالو سے بھی سیٹ کر لیا جائے ادھر لالو بھی کہنے لگے کہ میں جہر پینے کے لیے تیار ہوں لیکن ابھی جو ہے موکے کی تلاس ہے آپ جس طریقے سے جو ہے نکل آئے راستہ کچھ نہیں ہونے والا ہے بارت کے جنتے پارٹی کی سکر بننے جو ہے حملہ بی جے پی کی اور بولا خاص طور پر نشانے اور پردھان منتی رہے مجھے شراج جی کا بلکل آپ یہ دیکھئے کہ یہ بیہار سممان سمارو تھا مجھے سمجھ میں نہیں آئے نتیس سممان سمارو رکھ دیتے کجریوال بولتے ہیں بیہار کو نتیس ہیں صرف کیا یہ ایک سوال ہے اور صرف نتیس ہی اگر بیہار بولتے ہیں یہاں پہ ہم نے نیاندر موڈی کے خلاف بھارتی جنتہ پارٹی خلاف انڈیا کے خلاف ہم نے ایک سمیلن رکھا ہے ڈلی میں اس میں ہم نتیس کمار جی کو سممان کریں گے کیونکہ یہ کانگریس پارٹی لالو پرساد یادب کجریوال نتیس کمار کو چاہے کانگریس ہو چاہے لالو پرساد یادب ہو چاہے کسی کجریوال ہو چاہے کسی آج نتیس کمار جی واقعی ان کی جیون کی یہ سب سے بڑی چنو دی ہے بیہار میں کہ اگر وہ چنو ہار جاتے ہیں تو ان کا سیاسی بھوش جو ہے وہ خطرے میں ہوگا اور اپنے آپ کو یہ سوابک ہے بھارتی جنتہ پارٹی بھی یہ کام بیہار میں کر رہی ہے کہ ہم کسی طرح سے چنو جیتے نتیس کمار بھی وہی کام کر رہے ہیں وہ کجریوال لالو کانگریس کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں جہاں سے جس کا سہیوگ مل پا رہا ہے اس سہیوگ کو لے رہے ہیں یہ کوئی سمان سماروں نہیں تھا دلی میں یہ ہے دلی کے راستے کیونکہ دلی میں سب سے زیادہ اگر پاپلیشن کہیں کسی ایک راجع کا ہے تو وہ بیہار کا ہے ان کو پتا ہے کہیں کجریوال کے سمارتھک یہاں ہیں اس سمارتھن کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ بیہار چنوبے لے جا کے استعمال کرے تو دلی کے مادھیم سے وہ بیہار کی سیاست کو سادنے کا پریاس کر رہے ہیں لیکن صرف نتیس کمار بیہار سمان سماروں کے ایک فیس نہیں ہے اگر بیہار سمان سماروں ہوتا اس میں اگر واقعی اس میں ایک پریاس ہوتا تو چیزیں الگ ہوتی تو اس سے آپ کو صاف لگے گا کہ کوشش ہر کوشش ممکن کوشش کی جا رہی ہے پرنام کیا ہوں گے اس کو تو آپ کو نومبر میں چنوب پرنام آئیں گے تب پتہ اس میں دو بچ کر دیں بس پر صاحب اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ چناؤ کو یہ بھی رنگ دیا جا رہا ہے سیکولر ورسس کممیلزم میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کممیل ہے مان لیا میں نے لیکن مجھے یہ سیکولرزم کی دکانوں کا سمجھ میں نہیں آتا کہ راہل کا سیکولرزم علم ہے مولائم سینگھ کا لگ ہے پرکاشکارت کا لگ ہے نتیش کمار کا لگ ہے اور تاجب کی بات تو یہ ہے کہ جو مہاں گڑ بندن ہوا تھا جو اس گڑ بندن کے کرامہ کے بھیش میں پتام آتے سماجوادی پارٹی اس کو چناؤ لگنے سے باہر کر دیا انہوں نے ان سی پی کا جو سیکولرزم اس کو باہر کر دیا انہوں نے تو یہ جو سیکولرزم کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں یہ ہمیشہ کسی بڑی آنڈھی سے پہلے اکھٹی ہو جاتی ہیں کہ ہماری دکانیں لٹے ایک دوسرے کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نام دیتے ہیں میرا سہنا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں یہ اپنے اسٹھت کی لڑائی لڑ رہے ہیں بیہار میں اس بار چالیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ حرش جی آپ کا بتاگا فیلال کھٹنا چکر میں اتنا ہی لیکن تمام بڑی خبروں کے لئے آپ بنے رہی جین ٹی وی کے ساتھ فیلال کے لئے نمشکار